اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری چانل یونیک آئیڈیا کچن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجھدار لال لوبیا جس کو کڈنی بینز اور راجمہ بھی کہا جاتا ہے اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے پانی اور اس میں میں نے ڈالا ہے دو سو گرام لال لوبیا اب ہم تین سے چار گھنٹے کے لئے اس کو بھگو کر رکھ دیں گے تو یہاں پہ تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہاں پہ لوبیا جو ہے کافی پھول چکا ہے اور اس کا سائز بھی تقریباً ڈبل ہو گیا ہے اب ہم اسے اچھے سے بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لوبیا کو بوائل کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ پریشر کوکر لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ڈیڑھ لیٹر پانی اب دس منٹ جو ہے اس کو کور کر جیس بوائل کریں گے میں نے یہاں پہ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کیا تھا دو فرنٹ یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور لوبیا جو ہے بہت اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اسے ایس ایڈیز سائیڈ پر رکھ دیں گے اور یہاں پہ میں نے مسالہ بنانے کے لئے کڑھائی میں لیا ہے دو گلاس پانی جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے دو کٹے ہوئے پیاز دو کٹے ہوئے ٹاماتر دو کٹے ہوئے ہری مرچیں اور ساتھ ہی میں نے آپ پہ لیا ہے پچیس سے تیس لیسن کے جوے اور یہاں پہ ہم نے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر دیا تھا تاکہ تمام چیزیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی بل سپون صرف مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون سے بھی کم حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر اب ہم تمام مسالوں کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے بہت اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تمام مسالوں کو چمچ کی مدد سے میش بھی کر دے رہیں گے فرنڈ جی ایک بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے آپ اس کو سٹیپ با سٹیپ ضرور پولو کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ یہاں پہ بہت اچھے سے میش بھی ہو گیا ہے اور بہت اچھے سے بن بھی گیا ہے تو فرنڈز لال لوبیا کے بے شمار فائدے ہیں لال لوبیا گوشت جیسے غزائیت رکھتا ہے اور وزن بھی کم کرتا ہے یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ مسالہ مزید بہت اچھے سے پک جائے تو یہاں پہ مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے اس پہ میں نے ڈالی ہے چار ہری مرچیں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ابلہ ہوا لال لوبیا اب ہم لوبیا کو آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں گے تو فرنڈز یہاں پہ لوبیا کو مسالے میں آٹھ سے دس منٹ اچھے سے بھوننے کے بعد اب لوبیا پہ میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے ایک گلاس پانی جس میں ہم نے لوبیا کو وائل کیا تھا تو فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ریسیپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے میرے چینل پر ہر قسم کی ورائیٹی کے کھانے وجود ہیں آپ میرے چینل کو لازمی وزیٹ کیجئے گا I hope you like my recipes تو فرنڈز یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا تھا ایک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ڈال دیا تھا ہر دھنیا جس کو باریک باریک کٹ لیا تھا تو اس طرح سے ہماری آج کی ریسیپی ریڈی ہے